اچھا جی ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ کہلاتا ہے انکم سٹیٹمنٹ دیکھیں بزنس میں جو اکاؤنٹنگ ہے اس کی جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انکم سٹیٹمنٹ اس کا مطلب پوری اکاؤنٹنگ کا جو ہم پروسس کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے ایئر اینڈ پہ کہ جو بزنس اونر ہے اس نے پروفٹ ارن کیا ہے یا اس نے لاؤس انکر کیا ہے تو جو پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ بولیں یا انکم سٹیٹمنٹ بولیں تو یہ بات ایک ہی ہے اب یہ انکم سٹیٹمنٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے کہ جو ریوینیو ہے وہ ہماری سیلز ہوتی ہے اور ریوینیو میں سے جب ہم ساری کاؤس مائنس کر دیتے ہیں تو جو بچ جاتا ہے وہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے پروفٹ لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا فارمائٹ جتنا یہاں پہ میں نے شو کیا ہے اس کا جو پروپر فارمائٹ ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اونر کا نام اس کے بعد انکم سٹیٹمنٹ فار دے یئر اینڈڈ کون سے سال کی بنا رہے ہیں فار اگزیمپل ہم انکم سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کی تھرڈی فرس سیمبر تو فرس جنوری سے لے کے تھرڈی فرس جسیمبر تک ہم بنا رہے ہیں پروفٹ آن لاس سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آتا ہے ریوینیو یہ جو دو کولمز ہیں پہلی بات ہے یہ ڈیبیٹ کرڈٹ نہیں ہے یہ دو کولمز جو دیے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پریزنٹیشن کے لئے ہم دو کولمز بناتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے سیلز جس کو ریوینیو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب جو گوڈز ہم نے بیچی ہیں وہ کتنے میں بیچی ہیں چاہے ہم نے کریڈٹ پہ بیچی ہوں چاہے ہم نے کیش پہ گوڈز بیچی ہوں یہاں پہ ٹوٹل سیلز آتی ہے اور ٹوٹل سیلز میں سے ہم ایک چیز مائنس کرتے ہیں جس کو سیل ریٹرن بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جو گوڈز بیچی اس میں سے اتنی گوڈز ہمیں واپس آگئے ہی کسٹمر سے تو یہ ہماری نیٹ سیلز ہوتی ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیتے ہیں پریزنٹیشن کے لحظ کسٹ آف سیلز کسٹ آف سیلز کیا ہوتی ہے جی جو گوڈز ہم نے بیچی وہ گوڈز ہمیں کتنے کی پڑھ رہی ہیں وہ گوڈز گھر میں کتنے کی پڑھ رہی ہیں اور وہ کہلاتی ہے کسٹ آف سیلز کسٹ آف سیلز کیسے آتی ہے سب سے پہلے ہم اوپننگ انونٹری لیتے ہیں اس کا مطلب پچھلے سال کی جو انونٹری بچ گئی تھی جو بکی نہیں تھی اس کو ہم اس سال بیچیں گے تو یہ ہمارے لئے کہلائے گی اوپننگ انونٹری لیکن اگر آپ کا پہلا سال ہے اکاؤنٹس بناتے وقت اور تو اس کا مطلب پہلا سال ہے اگر بزنس کا تو پہلے سے کوئی اوپننگ انونٹری نہیں ہوگی ایڈ پرچیزز اس کا مطلب اتنا نیا سٹاک ہم نے خریدا ہے اس سال ایڈ کیریج انورٹس کیریج انورٹس ہم نے پڑھاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کاؤس بھائی دیکھیں میں نے اگزامپل لی دی کہ ایک ہم نے جو ہے وہ بکرہ خریدا پچیس ہزار روپے اس کی کاؤسٹ ہے دو ہزار روپے تھی ہے گاڑی والے کو تو کوئی پوچھتا ہے ایر بکرہ کتنے کا پڑھا تو آپ نے بولے ایر ستہائیس کا پڑھ گیا پچیس کا بکرہ دو ہزار ٹرانسپورٹیشن کاؤس ہے تو جو کیریج انورٹ ہے اس سے ہماری کاؤس بڑھ جاتی ہے اس لیے ہم اس کو آئیڈ کر دیتے ہیں لیس ریٹرن آوٹورٹ آوٹورٹ کا مطلب جو گوڈز ہم نے خریدی تھی اس میں سے کچھ گوڈز فالٹی تھی وہ ہم نے ریٹرن کر دی کس کو سپلائر کو تو وہ مائنس کر دیں گے جس کو پچیس ریٹرن بھی کہتے ہیں لیس کلوزنگ انونٹری کلوزنگ انونٹری کا مطلب جب یہ سال انڈ ہوا تو ضروری نہیں ہے دکان میں جتنا سٹاک تھا وہ سب کا سب بگ گیا کچھ سٹاک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پڑھا وا ہے جو ابھی تک بکا نہیں ہے وہ کب بکے گا اگلے سال تو جو سٹاک بکا نہیں ہے اس کو ہم اس سال چارج نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم چارج کریں گے اگلے سال اسی لیے ہم کلوزنگ انونٹری کو یہاں سے کیا کر دیتے ہیں جی مائنس کر دیتے ہیں اوپننگ ایڈ پرچیز ایڈ کیریج لیس ریٹرن لیس کلوزنگ یہ سب کو پلس مائنس کر کے جو آنسر آتا ہے وہ کلاتا ہے تو جو گوڈز ہم نے بیچی اتنے میں وہ ہمیں کتنے کی پڑی ہیں تو ریوینیو میں سے کسٹ اور سیل مائنس کریں گے جو ڈیفرنس آتا ہے وہ آتا ہے گروس پروفیٹ اب آپ کو پروفیٹ تو ٹرم آپ نے سنی ہوگی گروس پروفیٹ کیا ہوتا ہے پروفیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں پہلے آتا ہے گروس پروفیٹ پھر اس میں ہم کچھ اور ایڈجسمنٹ کرتے ہیں پھر جو فائنل پروفیٹ آتا ہے وہ پروفیٹ فور دے یئر جس کو نیٹ پروفیٹ بھی کہتے تھے پہلے وہ بھی آتا ہے تو اب دیکھیں گروس پروفیٹ میں ایک چیز ہم ایڈ کرتے ہیں اور وہ ہے ادھر انکم ادھر انکم کیا ہوتی ہے جو ہماری سائیڈ انکم ہوتی ہے تو دیکھیں ایک تو گوڈز خریدنے بیچنے سے جو انکم ہو رہی ہے اور ایک سائیڈ انکم ہے جیسے ایک موبائل شاپ ہے موبائل شاپ کا کام کیا ہے کہ موبائل فون خریدنا اور بیچنا تو اس سے جو پروفیٹ آ رہا ہے وہ گروس پروفیٹ ہے فور ایگزمپل ہمیں کوئی سائیڈ انکم ہو رہی ہے موبائل فون ریپیئر بھی کر رہے ہیں تو ریپیئر کرنے سے جو انکم آ رہی ہے یا ہم نے اپنی ایک جگہ ایک کاؤنٹر کسی کو رینڈ پہ دے دیا تو اس سے جو انکم آ رہی ہے وہ کہلائے گی ہمارے لئے ادھر انکم کوئی بھی چیز ہو جیسے رینٹ ریسیب بولے گا کمیشن ریسیب بولے گا ڈسکاؤنٹ ریسیب بولے گا کسی بھی چیز کے آگے اگر ریسیب لکھا ہے تو وہ ادھر آ جائے گی ادھر انکم گروس پروفیٹ میں ادھر انکمز ایڈ کریں گے اور ایکسپینسز کیا کریں گے مائنس کریں گے دکان کو چلانے کے لئے بہت سارے خرچے ہو سکتے ہیں جسے سیلریز ہیں رینٹ ہے انشورنس ہے ہیٹ ان لائٹ الیکٹرسٹیٹی کا بل ہے سنٹرائی ایکسپینس چائے پانی چھوٹے موٹے خرچے ہیں کیریج آؤٹ ورڈ دیکھیں کیریج ہم نے بات کیلئے دو طرح کا گوٹس کو لانے کی کاؤس دکان تک وہ کیریج انورڈ ہے اور کسٹمر کے گھر پہ بجوانے کی کاؤس یہ کیا ہے کیریج آؤٹ ورڈ تو جو کیریج انورڈ اور کیریج آؤٹ ورڈ دونوں ہمارے لئے خرچہ ہے لیکن اس کی پراپر پریزنٹیشن یہ ہے کہ کیریج انورڈ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کاؤسٹ اور سیلز میں اور کیریج آؤٹ ورڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایکسپینسز میں صحیح اس کو کاؤسٹ اور سیلز میں ڈالتے ہیں اور اس کو ایکسپینسز میں ڈالتے ہیں ہے دونوں ہمارے لئے cost repair and maintenance اس کے علاوہ بھی کوئی خرچہ ہو سکتا ہے سارے expenses کو ہم نے add کر دیا gross profit میں other income add کی اور expenses minus کر دیے اگر final answer positive آ رہا ہے تو وہ کہلائے گا profit for the year اور اگر final answer negative آ رہا ہے تو وہ ہے loss for the year normally تو ہم income statement بناتے ہیں سال کے end میں ایک ہی دوہ بناتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر مہینے income statement بناے ہیں یا ہر quarter میں بناے ہیں 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد normally جو ہے وہ businesses بناتے ہیں سال کے end میں income statement اب ہمارا وہی example ہے جو پہلے چل لہا تھا اس کا trial balance ہم پہلے ہی بنا چکے تھے اور trial balance میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو as a reference use کر سکیں اب اس trial balance سے جو ہم پہلے ہی balance کر چکے ہیں ہم کیا بنائیں گے income statement آپ دیکھیں بھائی income statement کیسے بنے گی سب سے پہلے میں owner کا نام لکھوں گا اس کے بعد income statement پہ for the year ended اور year end ہو رہا ہے ہمارا 31st September 2020 یہ جو دو کولم ہے trial balance میں جو دو کولم ہوتے تھے وہ debit credit ہوتے تھے لیکن income statement میں debit credit والا کوئی سین نہیں ہے تو income statement میں جو دو کولم آ رہا ہے یہ سب پریزنٹیشن کے لیے آ رہا ہے سب سے پہلے ہے sales revenue sales میں سے ہم ایک چیز minus کرتے ہیں وہ return invert جس کو sales return بھی کہتے ہیں پھر ایک لائن چھوڑ دیں less cost of sale اس کا ملا جو goods ہم نے بیچی وہ ہمیں کتنے کی پڑھے ہیں cost of sale میں سب سے پہلے opening inventory آتی ہے لیکن اس سوال میں ہوگی نہیں کیونکہ business start ہی ہو ہے 1st January 2020 میں opening inventory میں add کرتے ہیں purchase پہلے میں آپ کو format بنا رہا ہوں پھر میں values plug-in کروں گا sales میں سے جیسے return invert minus ہوتا ہے sales return ایسے ہی purchase میں سے return outward minus ہوگا جس کو purchase return بھی کہتے ہیں پھر carriage invert transportation cost add کرتے ہیں کیونکہ carriage کی وجہ سے ہماری cost کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے carriage invert کے بعد آتا ہے less closing inventory اس کا مطلب یہ مال بکا نہیں یہ کب بکے گا اگلے سال تو یہ آ جائے گا cost or sales sales میں سے اگر ہم cost or sale minus کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے gross profit یہ final profit نہیں ہے اس میں بھی دو adjustments اور کرنی ہے ایک ہے add other income اور ایک ہے ہمارے پاس expenses جو final answer ہوگا وہ کہلے گا profit for the year جس کو پہلے net profit بھی کہا جاتا تھا سب سے پہلے ہمیں چاہیے revenue revenue sales اگر آپ دیکھیں یہ trial balance بناوا ہے اس میں سے ہم یہ values extract کریں گے ہمارے پاس دی وی ہے one double zero two fifty تو sales ہم یہاں لکھ دیں گے one lakh two fifty اس کے بعد ہمیں چاہیے return invert اگر آپ دیکھیں return invert بھی دیا ہوئے three thousand یہاں سے اٹھا لیں return invert sales میں سے return invert minus کر دیں گے یہ آگئی net sales net sales کا label ڈالنا ضروری نہیں ہے opening inventory یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ پہلا سال ہے اگر پہلے بھی business چلنا ہوتا تو پچھلے سال کی جو closing inventory تھی وہ اس سال کیا بن جائے گی opening inventory add purchases اگر آپ دیکھیں purchases ہمیں دیا ہوئے یہاں پہ کتنا دیا ہوئے 42,500 اور اس کے بعد ہمارے پاس return outward return outward purchase return کے نام سے بھی ہوتا ہے یہ دیا ہوئے 5,000 minus کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس carriage invert transportation cost سے ہماری cost بڑھ گئی اور closing inventory closing inventory اگر آپ دیکھیں trial balance میں ہم نے نہیں لی یاد رکھیں closing inventory کبھی بھی trial balance میں نہیں آتی trial balance میں جو inventory دیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے opening inventory closing inventory ہمیں دیوی ہوگی question میں اگر ہم question کو follow کر لیں تو question کے اندر ہمیں closing inventory جو ہے وہ دیوی ہوگی اور یہ میں question لگا رہا ہوں یہ آ رہا ہے inventory unsold at the end of the year was 25,000 اس کا مطلب سال کے end میں جو inventory ابھی تک بکی نہیں ہے وہ کتنی ہے 25,000 تو یہ ہمارے پاس آگئی closing inventory اس کو ہم enter کر دیتا ہے یہاں پہ closing inventory column میں 25 تھا بھئے اس کی logic سمجھے سال کے شروع میں اتنا stock پڑھاوا تھا چونکہ پہلا سال ہے پہلے سے کوئی stock پڑھاوا نہیں ہے اتنا stock ہم نے خریدا جس میں سے اتنا return کر دیا اور اتنی cost ہماری transportation میں لگی اتنا مال بج گیا جو مال بج گیا وہ ابھی نہیں بکے گا وہ کب بکے گا اگلے سال اس کا مطلب جو stock بک گیا اس کی cost کتنی ہے وہ ہے 15500 تو جو goods ہم نے 97 250 کی بیچی وہ actually ہمیں کتنے کی پڑھی ہیں 15500 اگر آپ دیکھیں اچھا خاصا company نے gross profit کمایا ہے Mr.A.R.D. نے اور profit کتنا ہو رہا ہے جی 801750 ڈالر کا profit ہوا ہے ایک سال میں لیکن یہ final profit نہیں ہے ابھی اس میں کچھ other income لکھنی ہے other income میں کیا آتا ہے کوئی بھی چیز received جسے rent received commission received discount received اس سوال میں rent received آ رہا ہے 55500 اور ہمارے پاتھ ایک اور چیز آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے discount received جب ہم نے supplier کو جلدی پیسے دیتے ہیں تو ہمیں discount received ہوتا ہے کتنا ہے جی وہ ہے 625 دونوں جو other income ہیں ان کو میں نے add کر دیا یہ جو gross profit ہے اس میں other income add کر دیا اب جو answer آیا ہے یہ نام علوم افراد ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے gross profit میں other income add کریں گے یہ جو نام علوم افراد آ رہا ہے اس میں سے expenses ہم minus کریں گے اب دیکھیں دکان کو چلانے کے لئے جو خرچے ہیں وہ expenses expenses کو اگر ہم find کریں carriage outward ہمارے لئے کیا expense جو delivery cost ہے جیسے ہم KFC سے zinger مانگواتے ہیں تو KFC والوں کو خرچہ ہوا ہے food پانڈا والوں کو دیے پیسے یا KFC کا اپنا rider آیا وہ ہے carriage outward اور کون سے expense ہے insurance ہمارے لئے expense ہے اس کے علاوہ discount allowed ہمارے لئے expense ہے ہم customers کو discount دے رہے کیوں کیونکہ انہوں نے ہمیں جلدی پیسے دی ہیں اور insurance ہمارے لئے expense ہے اور rent بھی ہمارے expense ہے یہ بھی expense لکھ لیا سارے دکان کو چلانے کے جتنے بھی خرچے وہ ہم نے add کر لیا expenses کا total آرہا 46 تو 87 875 profit کمایا تھا gross profit plus other income اور 46 000 تو کس میں لگ expenses میں جو final profit بج گیا وہ 41875 اس کا ملا پورا سال جو محنت کرنے کے بعد mr ARD کو جو صلاح ملا ہے وہ ملا ہے $41,875 ہم نے کما لیے سال کے end میں تو یہ ہوتا ہے basically income statement اور یہ بہت important ہے اسی سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے business نے profit کمایا یا loss اگر یہ final answer negative آئے گا تو یہ کلائے گا ہمارا loss for the year